اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ہماری ویڈیو گھوڑے پر ہے ناظرین گھوڑا ایک پالتو جنور ہے اس کے چار پیر ہوتے ہیں اس کے پیر بہت مضبوط ہوتے ہیں اس کی ایک لمبی اور گھنی دھوم ہوتی ہے گھوڑے کے دو چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں اور دو چھوٹے چھوٹی آنکھیں اور اس کی گردن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جو بہت ہی دلکش نظر آتے ہیں ناظرین گھوڑے کا بدن بہت مضبوط ہوتا ہے گھوڑے کئی رنگوں کے ہوتے ہیں جیسے کالے، سفید، بھورے وغیرہ اور ایسے ہی ان کی کئی طرح کی نسلیں ہوتی ہیں جیسے عربی گھوڑے، راجستان میں، میواری گھوڑے ناظرین اگر دیکھا جائے تو گھوڑا ایک مفید جنور ہے اور یہ ایک پالتو جنور ہے جو بہت تیز چلنے والا بھی ہے گھوڑے کو طویل عرصے سے فوجی استعمال کرتے آ رہے ہیں گھوڑے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ بہت سے رنگوں اور نسلوں کے ہوتے ہیں سب سے زیادہ عربی گھوڑوں کو بہترین سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ عربی گھوڑوں کو بہترین سمجھا جاتا ہے فوج کے لئے زیادہ عربی گھوڑوں کا ہی استعمال ہوتا ہے ان گھوڑوں کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے قدیم زمانے میں گھوڑ سوار دستہ بڑی تداد میں ہوتا تھا اور ان دستوں نے جنگ میں ایک بہت بڑا کرتار ادا کیا ہے گھوڑا ایک سبزی خور جانور ہے یہ گھاس تنکے اور دانہ کھاتا ہے اور اسے سب سے زیادہ چنہ پسند ہے جو اس کی طاقت کا بنیادی ذریعہ ہے نظرین گھوڑا میدانی علاقوں میں سبز گھاس چڑھتا ہے اور اپنے مالک کا دیا ہوا کھانا کھاتا ہے اس کی ریایشگاہ استبل کلاتی ہے استبل میں اس کے رہنے اور اس کے کھانے کا مناسب انتظام ہوتا ہے نظرین گھوڑا بہت تیز دوڑنے والا جنور ہے یہ قدیم زمانے کی سب سے تیز رفتار سواری تھی گھوڑ سوار بادشاہوں نوابوں اور جگیرداروں کے پیغامت لے کر دور دراز کے مقامت پر آسانی سے جاتے تھے سودہ گھر گھوڑے کی پیٹ پر بوجھ رکھ کر دیارت کے لیے بھی جاتے تھے اس وقت گھوڑا ان کے لیے راستے کا سب سے اچھا ساتھی ہوتا تھا آج کل گھوڑے کا استعمال محدود ہو گیا ہے گھوڑے آج کل ٹانگا کھینچنے کے استعمال میں آتے ہیں ٹانگا دیہاتی جگہوں پر زیادہ استعمال ہوتا ہے ناظرین گھوڑے کے پیروں کو پمپ کر دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہموار سرکوں اور پتھری راستوں پر آسانی سے دور سکتا ہے کچھ لوگ اب بھی گھوڑوں کی سواری اور بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں سجے ہوئے گھوڑے دیکھنے میں بہت دلکش لگتے ہیں شادی کے موقع پر دولہ گھوڑی کی پیٹ پر بیٹھ کر شادی کے لیے جاتا ہے اس وقت گھوڑے کو کافی لوازمت کے ساتھ سجایا جاتا ہے اور گھوڑوں کا استعمال بڑے پیمانے پر کھیلوں میں بھی کیا جاتا ہے پولو کا کھیل گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر ہی کھیلا جاتا ہے شہروں میں ہارس ریسنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جس میں لاکھوں روپیوں کے انعامات پیش کی جاتے ہیں ناظرین گھوڑا بہت طاقتور جانور ہے یہ کئی گھنٹوں تک مسلسل چل سکتا ہے اس کا اثر سب کو متوجہ کرتا ہے یوم جمہوریت کی پریڈ میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے جو دیکھنے میں کافی دلکش نظر آتا ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں